نامدہو نسلی علی رسول کریم اما آباد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ صحت اور ایمان کی اعلی حالت میں ہوں گے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ ہستا مسکراتا رکھے آج ہم بات کریں گے کہ خواب میں سونا دیکھنا کیسا ہے علامہ ابن سریر رحمت اللہ علی نے خواب میں سونا دیکھنے کی کئی مختلف صورتیں بیان کی ہیں ہر صورت کی الگ الگ تعبیر بیان کی ہے مثلا خواب میں سونا دیکھنا خواب میں سونا پگلانا خواب میں سونا بیچنا خواب میں سونا خریدنا خواب میں سنار کے پاس بیٹھنا یا خواب میں چاندی کی کان دیکھنا وغیرہ اگر آپ ان صورتوں کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں یا ان سے ملتی جلتی کسی اور صورت کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل خواب کی حقیقت کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے علامہ ابن سریر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں سونا دیکھتا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے شخص کو غم اور دکھ پہنچے گا اگر کوئی عورت خواب میں سونا دیکھتی ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والی عورت کے لیے یہ نیک شگن ہے اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس نے سونا پایا ہے یا اس کو کسی نے سونا دیا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے شخص کا اس قدر مال ضائع ہوگا حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس نے سونا اور چاندی پگلایا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا شخص لوگوں کے تانے سنے گا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ خواب میں سونا بیچتا اور خریدتا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے شخص کو غم اور دکھ پہنچے گا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ سونے سے بھری ہوئی بڑی بوری اپنے گھر لے آیا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے شخص کو مال حاصل ہوگا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس نے سونا کھایا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا شخص اس قدر مال اپنے اہل و ایال پر خرچ کرے گا حضرت جابر مغربی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ سونے کی کوئی چیز دیکھنا مرد کے لیے بری ہے اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اسے سونا اور چاندی اکٹھا ملا ہے یا اس نے پایا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے شخص کو عزت اور مرتبہ ملے گا اگر کوئی شخص خواب میں چاندی کی کان دیکھتا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے شخص کا کسی مالدار شخص کی بیٹی کے ساتھ نکاح ہوگا خواب میں سنار کو دیکھنا جھوٹ پر دلیل ہے اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ سنار کے پاس بیٹھا ہے کسی سنارے کے پاس بیٹھا ہے اور اس سے لیندین بھی کرتا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے شخص کو کسی جھوٹے شخص سے کام پڑے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی پریشانی اور مصیبہ سے محفوظ رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے خوابوں کو ہمارے لئے بیسے رحمت اور بیسے برکت بنائے اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ